بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپس آف کنسٹرکشن بھی کیے اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں لیا اب تک کہ پریویس تمام لیکچر کی پلی لسٹ کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں جا کر بہ آسانی لے سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ٹائٹل پر جب آپ کلک کریں گے تو ہاف ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی اگین مور پر کلک کریں گے تو فل ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی تو پریویس تمام لیکچر کی پلی لسٹ کا لنک وہاں پر موجود ہے آپ بہ آسانی جو لیکچر لینا چاہے لے سکتے ہیں آج ہم ایکسرسائز 4.2 کا کوئشن نمبر 3 کریں گے کوئشن نمبر 3 یہ آپ کی بک میں موجود ہے اگزمپل 5 یہ اگزمپل 5 کی طرح ہوگا پارٹ بی میں دیکھیں جی لینٹ آف ہیپرٹ نیوز ہمیں گیون ہے کوئشن میں بھی یہی گیون ہے یہاں پر 7 سینٹی میٹر ہے اور وہاں پر 7.1 سینٹی میٹر ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر سیکنڈ ہمیں گیون ہے سائیڈ کی لینٹ اور جبکہ کوئشن میں اینگل گیون ہے 52 کا اس میں بس یہی ڈیفرنس ہے باقی پارٹ بی اگزمپل 5 کا اور کوئشن نمبر 3 جو ہے بلکل سیم ہے کوئشن نمبر 3 کی جو ڈائیگرام ہے وہ اس طریقے سے بنے گی اس کی ہنٹ یہاں سے لے لیں پھر ہم کوئشن 3 سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جو پیارے پچھو کوئشن نمبر 3 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اگزمپل نمبر 5 کا جو پارٹ بی ہے یہاں سے کوئشن نمبر 3 کی ہنٹ لیتے ہیں اب ان دونوں میں بیسیکلی کیا ڈیفرنس ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس موجود ہے سیکنڈ فس دونوں میں جو ہے ہمیں ہائی پورٹنیوز گیون ہوگی یہاں پر 7 سینٹی میٹر ہے اور کوئشن 3 میں 7.1 سینٹی میٹر ہے جبکہ سیکنڈ یہاں پر ہمیں 6 سینٹی میٹر ایک سائیڈ گیون ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہمارے پاس 52 کا انگل موجود ہے یہاں پر سیکنڈ انگل ہے اور یہاں پر سیکنڈ بھی سائیڈ ہے اب ان دونوں کیسے سوال ہوں گے ان دونوں میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے جو ہمارے پاس لیندھ ہے میئرمنٹ ہے ہائی پورٹنیوز کی وہ ہے 7.1 سینٹی میٹر اور یہاں پر ہے 7 سینٹی میٹر تو سب سے پہلے ہم ایک ریڈ ڈرہ کریں گے دونوں میں اس کے بعد ہم ایک پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈرہ کریں گے پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈرہ کریں گے سیکنڈ تھرڈ اب دیکھیں جی او اور وائ اس ریڈیس کا ہم سیمی سرکل ڈرہ کریں گے اس ریڈیس کا ہم سیمی سرکل ڈرہ کریں گے ٹھیک ہے یہ تھرڈ فورٹ دیکھیں جی اب فورت میں ان دونوں میں ڈیفرنس ہیں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اس میں کیونکہ سیکنڈ سائیڈ ہے تو ہم سکس سینٹی میٹر کیمپس کو اوپن کریں گے اور ایک آرک لیں گے جو اس سیمی سرکل کو ایکس پوائنٹ پر کٹ کرے گی اور جبکہ کوشن نمبر تھری میں کیونکہ ہمارے پاس ففٹی ٹو کا اینگل ہے ففٹی ٹو کا اینگل ہے تو ہم اس پوائنٹ پر ففٹی ٹو کا اینگل درا کریں گے تو اس کا جو آرم ہوگا اس کی جو بازو ہوگی اینگل کی اسے ہم رے بنا کر آگے لے جائیں گے تو وہ بھی کسی پوائنٹ پر اس سیمی سرکل کو کٹ کرے گا تو اس پوائنٹ کو اور اس یا جو بھی پوائنٹ ہو زی ہو یا سی ہو یا بی ہو اس پوائنٹ کو ملا دیں گے تو ہمارے پاس اس طریقے سے رائٹ ٹرائنگل بن جائے گی اب ہم کوشن تھری جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کوشن نمبر تھری بھی سمجھا رہے گا اور یہ اگزمپل فائف کے پارٹ بھی بھی سمجھا رہے گا کوشن نمبر تھری کی سٹیٹمنٹ ریڈ کرتے ہیں کنسٹرکٹ آر رائٹ اینگل ٹرائنگل رائٹ اینگل ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل جس میں ایک اینگل جو ہے وہ نائنٹی کا ہو اے بی سی ہم نے کرنی ہے دراف ٹھیک ہے جی کنسٹرکٹ کرنی ہے وید ہائپرٹ نیوز اے بی جس میں اے بی جو ہے وہ ہائپرٹ نیوز ہے اور اس کی میئرمنٹ سیون پوائنٹ ون سنٹی میٹر ہے اینڈ میئر آف اینگل اے یعنی کہ جو ہمارے پاس سائیڈ اے بی ہوگی اس کی جو پوائنٹ اے ہے اس پر ففٹی ٹو کا اینگل بنے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کوشن نمبر تھری کا ڈیٹا ہے اب اس کی مطابق ہم کوشن سال کرتے ہیں اب دیکھیں پیارے بچو سب سے پہلے ہم نے ہائپرٹ نیوز اے بی کی میئر ہے سیون پوائنٹ ون سنٹی میٹر تو سب سے پہلے ہم یہ لیں گے یہ ہے زیرو اس کے بعد یہ ہے سیون سیون کے بعد ایک پوائنٹ یہاں تک یہ سیون پوائنٹ ون سنٹی میٹر کی ہم نے ایک لائن سیگمنٹ کہہ لیں یا رے کہہ لیں ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے لائن سیگمنٹ ہی کہہ لیں کیونکہ رے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر نہیں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اے ہے اور یہ ہمارے پاس بی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی لیند کتنی ہے سیون پوائنٹ ون سنٹی میٹر اور اس کے بعد اب ہم نے اس لائن سیگمنٹ کا پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈراغ کرنا ہے اب پرپینڈکولر بائی سیکٹر کیسے ڈراغ ہوگا کہ آپ نے ان ان دونوں پوائنٹس اے اور بی کو سنٹر مان کر سب سے پہلے آپ نے کیمپس کو لینا ہے کیمپس اس لائن سیگمنٹ کے ہاف سے زیادہ ہونا چاہیے یہ ہاف ہے اس طرح زیادہ لے لیں اس طریقے سے اب پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کو سنٹر مان کر آپ نے اوپر نیچے آرکس لگانی ہے ایسے ہی ہم اے پر رکھ کر آرک لگائیں گے اب ان دونوں آرکس نے اوپر نیچے جس پوائنٹ پر کٹ کی ہے وہاں سے آپ ایک لائن ڈراغ کریں گے ان دونوں پوائنٹس میں سے آپ لائن پاس کریں گے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم یہ لائن پرپینڈکولر اس لائن کا پرپینڈکولر بائی سیکٹر کیوں ڈراغ کر رہے ہیں وہ اس لئے ڈراغ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس لائن کا میڈ پوائنٹ لینا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں میڈ پوائنٹ آ گیا ہے اسے ہم نام دیں گے او کا اسے ہم نام دیں گے او کا ٹھیک ہے جی اب ہم نے او اے ریڈیس کا او اے ریڈیس کا ان کے اتنی ہم نے کیمپس اوپن کرنی ہے او اے ریڈیس کا ایک سیمی سرکل ڈراغ کرنی ہے سیمی سرکل ڈراغ کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پوائنٹ اے پر فیفٹی ٹو کا اینگل ہے تو پوائنٹ اے پر فیفٹی ٹو کا اینگل ڈراغ کریں گے ٹھیک ہے جی اب جبکہ اگزیمپل فائف کے پارٹ بی میں اس کے بعد ہم نے سکس سینٹی میٹر کا ایک کیمپس اوپن کرنا ہے اور پوائنٹ اے کو یا یہاں پر جو بھی پوائنٹ ہو اسے سنٹر مان کر آرک لگانی ہے اور جس پوائنٹ پر کٹ کرے گی اس پوائنٹ کو اور بی کو ملا دیں گے ٹھیک ہے جی اگر سائیڈ گیون ہو اور جبکہ اگر اینگل گیون ہو تو جب ہم اینگل ڈراغ کریں گے تو اس کا جو بازو ہے اس کے جو آر میں ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو وہ بھی اس سینٹرکلوں کو ہی نہ کٹ کرے گی تو اس پوائنٹ کو اور بی کو ملا دیں گے ان دونوں میں کوئشن تھری میں اور اگزیمپل میں یہ فرق ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے پوائنٹ اے کو یہاں پوائنٹ اے پر ففٹی ٹو کا اینگل ڈراغ کرنے اس کے لئے ہم نیوز کریں گے پروٹیکٹر اب دیکھیں جی کیونکہ کیمپس سے ففٹی ٹو کا اینگل ڈراغ کرنے مشکل ہے اب ہم نے کیونکہ اے پر ڈراغ کرنے تو آپ نے اس پرپینڈکلر سائن کو اس کے اوپر رکھنا ہے اس پوائنٹ کو اوپر ٹھیک ہے جی تو اور یہ لائن یہ جو لائن ہے یہ بلکل اس بلیک لائن کے اوپر ہونے چاہیے یہ اس طریقے سے اب دیکھیں جی یہاں پر اینگل کی ٹو میارمنٹ ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پر یہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پر اینگل ڈراغ کریں گے تو آپ اینگل کی میارمنٹ نیچے والے لیں گے اور اگر آپ رائٹ سائیڈ پر ڈراغ کریں گے تو میارمنٹ اوپر والے لیں گے اب ہم میارمنٹ نیچے والے لیں گے 0, 10, 20, 30, 40, 50 یہ ہمارے پاس ہے جی 50 اور یہ 52 اس پوائنٹ پر اینگل بن رہا ہے 52 کا اب ہم اے سے ایک رے پاس کریں گے جو اس پوائنٹ سے پاس ہوگی اس سے پہلے آپ نے یہ جو آپ نے پرپینڈرکل بائی سیکٹر لیا ہے اس سے رے بنا کر اسے نام دے دیں تاکہ ہمیں سٹپس آف کنٹریکشن رائٹ کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے جی کہ یہ ہمارے پاس ایک رے ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اے سے ایک رے پاس کرنی ہے اس پوائنٹ میں سے اس رے کو آپ اے زی کا نام دے دیں ایکس وائی ٹھیک ہے جی اسے آپ زی کہہ لیں یہ اے ہو گیا اور یہ زی ہم نے اے ایک رے اے زی پاس کی جس نے سیمی سرکل کو پوائنٹ سی پر اسے آپ پوائنٹ سی کہہ لیں کٹ کیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پوائنٹ سی اور بی کو سکیل کی مدد سے ملا دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل آ جائے گی اب رائٹ اینگل کیسے ہے یہاں پر یہ اینگل بن رہا ہے یہ نائنٹی کا بن رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے سٹیپس آف کنسٹرکشن رائٹ کرتے ہیں دیکھیں جی سٹیپس آف کنسٹرکشن میں ہم نے رائٹ کرنا ہے جو سب سے پہلے کام کیا تھا کہ درا میئرمنٹ اے بی سیون پوائنٹ ون سینٹی میٹر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک اے بی کا پرپینڈکلر رائٹ بائی سیکٹر درا کیا تھا جو کہ ہمارے پاس ایکس وائی ہے جس نے اے بی کو پوائنٹ او پر کٹ کیا تھا پوائنٹ ٹو میں ہم نے یہ رائٹ کرنا ہے درا پرپینڈکلر بائی سیکٹر ایکس وائی آف اے بی اے بی اب دیکھیں جی ایکس وائی ہمارے پاس یہ ری ہے بلکہ لائن ہے تو لائن کا سیمبل آئے گا اور اے بی ہمارے پاس لائن بائی سیکٹر ہے تو یہ لائن بائی سیکٹر کا سیمبل آئے گا ٹھیک ہے جی جب ہم نے اے بی کا پرپینڈکلر بائی سیکٹر ایکس وائی ڈرا کیا تو اس نے کٹ کیا وچ کٹ کٹنگ اے بی ایڈ پوائنٹ او جب ہم نے ایکس وائی پرپینڈکلر بائی سیکٹر ڈرا کیا اے بی کا تو اس لائن نے اے بی لائن سیگمنٹ کو پوائنٹ او پر کٹ کیا ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پر پوائنٹ او لیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی اس کے بعد ہم نے اس پوائنٹ او کو سنٹر مان کر او اے ریڈیس یعنی کہ اتنی ریڈیس کی ہم نے کیمپس کو اپن کرتے ہوئے سیمی سرکل ڈرا کیا ٹھیک ہے جی یہ رائٹ کریں گے یہ پوائنٹ 3 میں ٹیکنگ او اے سنٹر یعنی کہ ہم نے پوائنٹ او کو سنٹر لیا اس کے بعد ڈرا کیا آ سیمی سرکل آف ریڈیس او اے یعنی کہ او اے ریڈیس کا او اے ریڈیس کا ہم نے سیمی سرکل ڈرا کیا پوائنٹ او کو سنٹر مان کر سیمی سرکل ڈرا کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا پوائنٹ اے پر سوری یہ آپ نے 52 یہاں پر آئٹ کرنا ہے کہ پوائنٹ اے پر 52 کا اینگل ہم نے ڈرا کیا ٹھیک ہے جی پوائنٹ 4 میں آپ یہ رائٹ کریں گے ڈرا اینگل آپ 52 ایڈ پوائنٹ اے پوائنٹ اے پر ہم نے 52 کا اینگل ڈرا کیا پوائنٹ اے پر 52 کا جب اینگل ڈرا کیا پھر ہم نے رے اے زی ڈرا کی جس نے سیمی سرکل کو پوائنٹ سی پر کٹ کیا ڈرا رے اے زی یہ رے ہے تو رے کا سیمبل آئے گا ٹھیک ہے جی ہم نے ہم نے جب 52 کا اینگل اے پر ڈرا کیا تو وہاں سے اے سے ہم نے ایک رے ڈرا کی اے زی جس نے کٹ کیا سیمی سرکل اے پوائنٹ سی ٹھیک ہے جی دیکھیں آپ کے سامنے جب ہم نے پوائنٹ اے پر 52 کا اینگل ڈرا کیا ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر اینگل 52 بن رہا تھا تو ہم نے یہاں سے اے زی یہ زی ہے اس رے کو اے زی کہیں گے اے زی ایک رے ڈرا کی جس نے سیمی سرکل کو پوائنٹ سی پر کٹ کیا انٹرسیکٹ کیا یہ ہم نے پوائنٹ فور میں رائٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے جوین کیا سی کو بی بی کے ساتھ تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل بن گئی یہاں پہ رائٹ کریں جوین سی وید پوائنٹ بی وی گیٹ ٹرائینگل ٹرائینگل اے بی سی اے بی سی ٹھیک ہے جی وید اینگل ہمارے پاس جو نائنٹی کا یہاں بن رہا ہے وہ کون سا ہے جی یہ ہے سی پر نائنٹی کا اینگل بن رہا ہے آپ رائٹ کریں گے اے سی بی آپ یہاں پر رائٹ کر دیں کہ میئرمنٹ اینگل نائنٹی آپ اس سی پر بن رہا ہے ٹھیک ہے جی نائنٹی ڈگری یہ اس کے سٹیپس آف کنسٹریکشن امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر سمجھ آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں اس طریقے سے پراپر لیکچر لینے کے لیے چینل کو سبسکراب کر لیں اسلام علیکم